ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراج جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو معراج جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی پرشوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کروٹھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب گریب نولی ناد صبح نگتی لڑے گوزنگ ہمیش جڑی جانوں نام جگدیش ہے ویس نئی بیا پیسیش سنت گریب داست جی معراج پرماتمہ سے پرابت جاتم جان کو کتنے سندر طریقے سے پرمان کے ساتھ پیس کرتے ہیں کہ پرمیشور کبیر جی کا جو نام ہے یہ ایسا زبردست ہے کبیر صاحب نے بتایا کہ کبیر جیسے فن پت من ترسن رکھ پن سکوڑے ایسے بیرہ میرے نام سے مقال چلے موڑے یہ تو کبیر صاحب نے شرم بتایا جیسے فن پتی سرپ اور گارڑوں کے منتر کو سن کر اس سے اتنا ڈر جاتا ہے کہ اپنے فن کو اکٹھا کر کے بھاگنے کی چیسٹہ کرتا ہے ایسے میرے نام سے کبیر نام سے اس سچے منتر سے یوں کال چلے موڑے ایسے کال دور بھاگ جاتا ہے گریب داد جی کہتے ہیں یمکن کر کر جوڑ چلے تیسے دیکھرے در مرائے کے انک مٹا وے لکھرے جیوزونی نئی جا باٹھا ڈے گئی درگ منج حضور پکڑ چھے کی بہی گریب داد جی آنکھوں دیکھا فرماتمہ کی سکتی کا برنان کرتے ہیں کبیر جی کا کہ ان کو دیکھ کر ہی ہم کے دوتھ آتھ زوڑ کے اور دور چلے جاتے ہیں اور پھر فرماتمہ نے دھرم راج کے دربار میں جا کے میری بھئی نکالی بھئی وہ بک وہ پیڈ جس پہ آکاؤنٹ لکھیا تھا اور فرماتمہ نے کہا آئیے مجھے دوں یہ میرا بھگت ہو گیا اس نے میری دکھشہ لگی وہ پیڑ پاڑ دی جاتا نہ وہی کر وہ پیڑ دی کھوڑے میں درگ منج حضور پکڑ چھے کی بہی جیوزونی نہیں جا بانٹھا ڈے گئی کہ کبیر صاحب نے جس کی ماں پکڑ دی جس کا ہاتھ پکڑ لیا جس کو سرن دیتی وہ جیو لکھتورا سی فرکار کی یونیور نہیں جائے گا بانٹھا ڈے گئی تھا ڈے تھا ڈے میں تگڑے سمرت سکٹی سالی نے ہماری بانٹھا پکڑ دی ہمیں سرن دے دی تھا ڈے کی پریباسہ تھوڑی سی بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ بچوں کوئی بھی ہم پرسنگ کھولتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تو لنک ہوتا ہے وہ کتھا کا ہونا ہاتھی آوسک ہے انیت تھا اس کا کوئی پریوزن نہیں رہتا کافی سمیں پہلے کی بات ہے ایک بھگ تب پرماتمہ قبیر جی کی سرن میں تھا سنت گریب دات جی کے مادل سے اور پرانے سمیں میں کھیتی کسانی جو ہوتی تھی وہ کیون ورسہ پنڈر دائرت ہوتی تھی اور کوئی نیر نور نہیں تھی نہ اس کا کوئی پانی لگ ساتھا تھا پارے سے سو جاتی تھی اسے ایک سکشتر میں تو اس میں کسان اپنا اس کو سمار کر بیج بودیا کرتے تھے زمین زیادہ ہوا کرتی تھی اس بھگت کی بہن کے ایک شیطر میں ورسہ ہوگی وہاں سے میسیج آیا کہ ہمارے یہاں بارش ہوگی ہے اور سبھی کھیتیں ایک دم بانے یوگے ہوگے بانے یوگے ہوگے ہیں ہیلپ کے لیے آؤ وہ اپنے بیل اپنا حل لے کر چلا گیا اس کو دوسرے کھیت میں بیج دیا سوئی اس کا دو دیزہ تھا بہن کا بٹے ہو پتی وہ اپنے بیل لے کر دوسرے کھیتوں سے لے گا جس کھیت میں وہ بھگت گیا دن میں حل چلایا دو پیر کے سوئے اس میں رشت دیتے ہیں بیلوں کو پیڑ کے نیچے چلا گیا پھر وہاں دیکھا اس پاس ایک تلاب تھی چھوٹی سی تلہیہ جوڑی دوسرے میں کچھ پیڑ پیار تھے پانی تھا بیلوں کو پانی پھنانے چلا گیا تو وہاں ایک منڈی بنی ہوئی تھی یادگار سی چھوٹی سی چبوترہ سا بنا کر اس پہ ایک بیلی گھڑکی رکھی تھی بیلی پہلے پانچ کلو کا کٹھائی بنا کرتے وہ بھی شیش کر چڑھانے کے لیے اٹھتا تھا بیٹ اپنے دیوی دیو کو کسان چڑھاتی تھی بول دیتے تھے پہلی فصل کا پہلا وہ پانچ کلو ایسے پیر کا چڑھانے وہ پیر کی منڈی تھی تو وہ جو ایک کٹڑا سا تھا بوٹا پانچ کلو کا پانچ شیر کا اس کو اٹھا لیا وہ بغت کچھ آپ کھایا کچھ در لوگوں کھلا دیا اپنا کام کر کے سامنہ گھر پا آ گیا سو گیا راتری کے بارہ بجے کے اس پاس ایک ساٹک چار پٹ کا ٹوپی شرپ ہے سفید کپڑے داڑی جیسے مسلمان بھی اس وصہ ہو آ کے اس سے دس پٹ دور کھڑا ہو کے اور کہنے رہا ترہ برا گڑ کیسے کھا لیا ٹی مت کیسے پڑ گی تو تھڑڈ دے کی سرن میں ہے اس لیے بچیاں نہ تجھے مارتا اور تیڑے دونوں گلوں کو ماروں ہوا میری پارنی بسائی اور کپی لال آکر رکھی اور بہت گستے میں تھا کیوں کہ ایک اوچے لیا گیا بغت کو بھی پھر تھوڑا سا حساس ہوا یوں کے والا تھی باکہ اتنا تو وشواش تھا کہ سمرت کی سرن میں ہو اس طرح کے کترووں کا کوئے بہت نہیں پھر بھی مند میں تھا وہی کہتے یہ بات ہوئی تو ہوئی کیوں ایسا کیے قرآن ہو گیا اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بہن ایسے ایسے اس مندی پہ گھر چلتا رکھا تھا آپ کے کھیت میں کس کی ماں رکھیے ہوا اور آپ کے کھیت کے برابر میں جو ڈیپ ہے کلاب پہ تو اس کی بہن بولی کہ یہ بات ہو بھائی کہ اُڈا ایک بیلی چلتا رکھی کسے نے کھڑ کی پرکھی دی میں اٹھائے لیا میں بہن آتی کھلا دی کچھ آپ کھا لی اس کی بہن بولی کہ کیوں ظلم کر دیا تو وہ کھا لیا تو وہاں سے اور اُڈاگی نے سنتے ہی بھائی بولا میری تسولے ساری وہ اتنے اکسان چار پٹ کا چار پٹ کا آدمی ہوا اور سفید کپڑے پھر رکھا اوپر ٹھوپی مسلمان ٹائپ سا تھا اور میرے سے دس فٹ دور کھڑا وہاں رات کو آیا اور گنوں بولا تری احمد کیشہ پٹ گئی میرا گنٹھا لیا تنے کھا کیسے لیا میں بولا نہیں وہاں پہ بولے گا میں بولا تو انٹھاٹ دے گی سرن میں ہے نہ تجھے ماروں اور تیرے دونوں بے لار باروں لاناں آکے رکھی دی انہوں کو ایک چلے گیا واپس وہاں بہنوں کو پھوٹ پھوٹ کر رہا ہوں میں بولا تو میرا کارا مو کراو کے جباب دیوں ماں نہیں سہروں سے تنے کے وہ ایک گنٹ پایا کھانے کو ہمارے آپ سارا گھڑ کی کمی ہے بہت بوڑی طرح لائے گی بھائے بچہ کھکڑ پرا بھائی اپنے پتی نے بھی لڑن لائے گی تنے کیوں بیج جائیو سائج میں تو انہوں کو نہ بیج جائیو تنے بتانا چیئے تھا اس کو فیل وہ بھائی بولا ہے تیری اب بھی اکل پر پڑھدہ پڑھ رہا اترا شیر آتھ جوڑ کر گیا اور انہوں کو گئے تو اٹھا دے گی سرن میں ہجات بچ گیا نواری نہ دیو منہ تو روڑ جاؤ پاچھے تھے اری میں جن دا جی روڑ دا گری تو پاگل کہیں گی کتنی بھی اکل پر پڑھدہ پڑھ گیا تمہارے میں کس کی سرن میں پتا ہے میں یہ ریکویسٹ کرو تھا رہت ہے تم بھی آ جاؤ نہ ان بوچڑا دیں نوڑڑا مر جاؤ تو بچو یمکی انکر گھوڑ چلے تیسے دیکھ رے بچو آتما پھوٹ پھوٹ گاتی ہے چاروں یوں میں سنت ہوکارے کو کیا ہم دھیل رے ہیرے مالک موتی برسید ہے ٹھوٹا دھیل رے یہ ڈھڑے تو بڑی یاد تھوڑی یہ نہیں یمکی انکر کر جوڑ چلے تیسے دیکھ رے درم را یکی بند مٹا میں لیکھ رے جیو جونی نوی جا بانٹھا ڈہ گئی چھانڈل درد مند حجور پکڑ چھے کی بہی سن منڈل ست لوک اگمپور دام ہے دن بندی چھوڑ کبیر تو بہرہ نام ہے بچو اس پرم پتہ کے پریم میں ایسے گذب کے گیان ایسے سمرت کی سرم آدمہ بہوک ہو جاتی ہے روکیا نہیں جاستا سو سکر مناتے ہیں پڑی بردیو کا یہ پڑی چھوڑ یہ پرم پتہ کیسے سرم دی آپ کیسا سندر را بتا دیا اور گیتہ کہتی ہے بھوت پوزوں گے بھوت پڑوں گے پرماتما کی سکشوں بیت کی بھانی کہتی ہے بھوت رمیسو بھوت ہے دیو رمیسو 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 سن سکل سن سن پرشن سن رہا ہے کبیر جیسے پتی منتر سن رکھ پھن سکو موڑے ایسے بیرہ میرے نام سے کال چل موڑے پارک کے انکی امر گر بھی پر تھم وانی ہے گریو نول ناد سوب ان گتی لڑے مو جنگ ہمی سے جڑی جان و نام جگ دی سے مس نی یا پی سی ش جیسے ایک نیولہ ہوتا ہے سارا نو انچ کا پرانی اور وہ دس فٹ کے سامپ کو سرب کو گزنگ کو مار دیتا ہے کیسے مار دیتا اس کے پاس ایک ٹرک ہے اس کے پاس ایک جڑی ہوتی ہے ایک ناگ جڑی ہوتی ہے زنگل میں اس کو سونگ تا ہے اس میں سمیل آتی ہے وہ سرب کو اس میں چھیڑتا ہے جو جڑی کے اس پاس ہوتا ہے وہ جھاڑ بون لڑوں کے اندر ہوتی ہے وہ سرب کو چھیڑتا ہے سرب ایسے پھن اٹھا لیتا ہے اور وہ جا کے ایک دم وہ جڑی سوانس میں بھر لیتا سمیل ہے اور آ کے اس سرب کے سامنے ہو کے تھوڑی سی دوری سے چھوڑ دیتا ہے جس درشہ ہوا چل رہی ہے سرب کی طور جا سوڑی میں ہو جاتا ہو سرب کو اس سے چکر آنے سے ہو جاتا ہے اس سمیل سے اس کا جی گبر آتا ہے اور وہ بھاگنے کی چیستہ کرتا ہے نیول پھر اس کے گردن میں بیٹھ جاتا ہے پیچھے گئے اور وہ موں کے اوپر پھر وہ سمیل چھوڑتا ہی اور سار نام سار نام ہے یہ ہمین چیز ست نام بھی بہت سکتی ہو جاتی ہے جیسے دو جڑیوں کو ملا دیا جائے اس کا کچھ الگ سے سٹروں دوائی بن جاتی اور تیسری مالک مل مل مالک کا سار نام ہے وہ تو کہنا ہی کیا تو ہمارا تو موکس جو ہوگا ان سے بھی منطروں کے زاف سے ہوگا یہ ہماری سادنہ ہے پوزہ ہماری سار نام ہے اب جو جیسے ایک چھوٹا سا سرب اس جڑی کی طاقت سے سمیل کی طاقت سے جو سواس میں بھرکے لگتا ہے اتنے طگڑے لمبے سرب کو کنڈم کر دیتا ہے ایسے ہی پرماتنہ کے اس نام کے سواس کے دورہ کرنے سے تو یہ بتایا کہ جڑی جانو نام جگدیس ہے جگدیس ساری سرشتی کے مالک کا جو اصلی نام ہے وہ جڑی ہے وہ ناگ دم جڑی ہے اب جیسے ستنام بھی بہت طاقت رکھتا ہے یہ ہماری سادنہ ہے جیسے پرتب منتر ستنام یہ سادنہ ہے سار نام ہماری پوجہ ہے پوجہ اور سادنہ منتر ہوتا ہے کبیر صاحب ہمارا پوجہ ہے سادنہ وہ جیسے امنزل کی ہو سکتا ہے تو اینڈ پم لگاتے ہیں اینڈ پم کے لیے بوکی اور پائپ بوکی مارتے رہتے ہیں مٹی بار ڈالتے رہتے ہیں ستنام کی سوانس سے مار کر جب وہ پانی کے لیول پر پہنچ جاتی ہے وہ بور تب اس میں پائپ لوور کر کر پھر اس کے اوپر ایک مشین باندھی جاتی ہے وہ سار نام ہے اور مشین سے پھر اس کو چلایا جاتا ہے وہ ہمارا پج عشت ہے وہ سار سار ہے جو ہمیں چاہیے تھا ایسے ملے گا وہ سکھ فرم پتہ پرم آتما کے سچے دربار کا تو گریب داد جی کہتے وہ منٹر وہ جو سار نام ہے وہ جڑی جانو نام زگدیش ہے پرم آتما زگدیش کبیر شاہر کا سار نام وہ ناگ دمت جڑی گوٹی ہے کال دمت اور ویس می بی سیش چھوٹے سے ساف کی بات چھوٹو سیش ناگ جو سب سے بڑا طاقت ور ایک زار فون کا پندر ہے یعنی کال ایک زار فون کا طاقت ور ہے یہ بھی نکٹ نہیں آسکتا بچو قسمت سر آگروہ سو سو گنو آگروہ گریب دار جی کہتے ہیں گریب ساد دوں سے تی مسکری چوروں نال خساب مل اکھاڑا جیت یں گے یہ یگن یگن کے مال مال ریسلر پہلوان یہ نکڑی گروہ سے تک خوش سار سن سار ساد دوں سے تی مسکری ان سور نال خساب ان سور سے جھوٹے گروہ سے خس اور ساد دو سنتوں کے مجا کرتے ہیں یہ تو مل کھاڑا جیت یں گے یگن یگن کے مال آپ ہو وہ یگن یگن کے مال بچو آپ کو بہت بار پرمان دی جاتے دیتا ہی رو آخری سانس تا کیونکہ سلیم سیو ہے سارا سال سلیم اس پڑاتا ہے الٹا سلٹا ہو نہیں کوئی رٹا لگواتا ہے اور تب بچے سمجھ ہوتے پرمات یوگوں سے آپ کے ساتھ ہیں ست یوگ میں راجہ امبریش ایک بہت بڑے دارمک راجہ ہوئے ہیں اور خوب یگ کیا کرتے تھے بندارے کرتے برامنوں کو دھن دان کرتے تھے لگڑ گو بھٹیا کرتے تھے ازار ازار لگڑ گو بھٹ دیتے لگڑ گو نے بچے والی پیائی دودھ ہوا دی وہ جن بندارے کرواتے تھے دکشنا دیتے تھے جیسا بھی لوک وید سنا تھا گرو جی نے بتا تھا رشیوں نے وہ سارا کچھ کرتے تھے پر ماتبہ وہاں بھی ساتھ رہتے ان کی عجت رکھتے ہیں بکتی کی اور بیچ بیچ میں ان کو سمجھانے کی چیشتہ کی کوئی رشی روح بنا کے امری صدیق کو سچا مارک بتایا خوب دیان سے سنیا اور نام لیا لیکن رشی وہ آخر میں راجہ آمبریش بھی بھات کھڑے کر گیا مالک کی ساتھ نہ چھڑ دی اور ورشیوں والی وہ سروعات کر اتنی اچھے بھگت وشنو جی کے بنے ہوئے تھے اب آشی بھی آتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے گری بید پڑے پر بید نہ جانے بچ پرانے ٹھا آرہ اور پتھر کی پوزہ کریں گولگی شرز نارہ بید پڑا گر تیرشی اس میں کہ الوید پرانے تین کی اپنی رسمہ ہے پر گوزہ آسا لکھتے چلے گی اور سارا وید کے غلط ساتھ با کرتے اور کراتے ساتھ وشنو جی کی پوزہ کریں اور گیتہ کیا کہت گیا ناراض آ چکا یعنی اسی تک شیمیت ہے جو رقص سبا کو دھارم کی دوسی کرنے وڑے مورک یہ میری بکتی نہ کرتے تو امری سوئی سادھ نہ کرتا تھا لیکن پچھلے سنسکار کسی بکتی یک بچھو آپ ان باتوں کو وار وار سنو گیتا آپ کے دل میں سما بیٹا بیٹی پا رہوں گے جو چل لے گا جب بھی لاکھوں ورش اور بھی چلے گا لیکن وہ سادھ نہ کرتے رہیں گے لیکن ان کا وشوا سترہ نہیں بنے گا وہ پھر یہی رہ جائیں گے کال کے جال میں انہی میں سے پھر کیونکہ انہی بکتی جبردست تحساس ترنکل ہے اگلے ستیگ میں انہی پوری آتماؤں کو کال جنم دے گا ان کو پہلے اوپر کے لوکوں رکھے گا اوپر کے لوکوں میں سورب میں دیوتا آزار لاکھوں ورش ہوا رہیں گے یعنی یہ کون لوگ ایسا چکر ہے چین ہے چین پہ جیسے ڈال دیتے برم لوگ میں گئی پھر چکر کاٹتے کٹتے ویشون لوگ سارے اپنے کرم پھوڑ کر بھوگ کر ختم کر کر پھر بھی ان کے پن اتنے بس جاتے ہیں کہ ستی یگو وزنم دیتے ان کو اور ستی یگو میں بھی اچھے پن کرم ہی پھر راجہ پھلتے ہیں اور وہ بگتی یہ والی بگتی کسک اور وہ سیس بچی بگونت کبیر جو جن میری شرن ہے تاکہ ہو میں داس گیل گیل لگ کرو جب لگ درتی آقاس تو اپنے اس ویدھان انصار آمریز سے ملے ٹھیک ہے ایک بار تو بات اتنی کجب تی ہے ساری ٹھیک ٹھیک لگتی ہے لیکن ماحول خراب ہوتا ہے یہ گیان بتانے والا ایک ہوتا دوسرا سمرت نہیں ہوتا اس دن میں وہ بھول جاتے ہیں اور اس لوگ بائک آ دیتے ہیں کہاں سی بات کرتے ہیں وہ تو ایسا کہیں نہیں ہے اب جاس تو کہنا چاہتا ہے پھر اگلے جنم اس بگتی سے وہ امبریش راجہ شرگ گیا شرگ میں پلیپن بھوگے پھر تریت تا یوگ میں پھر راجہ جنک کے روح میں وہ آتما نے جنم دیا وہ بھوگ 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 کریمی سنو کہ کٹر خداری وہ بھاؤ نا وہ بھاؤ پھر بریا ہو تھا بھر آتما پھر بھی ویڈیو لیکن راجہ پر شد یا اتنے تھاٹ بھاٹ اور مکانے والے وہ گروہ ریشی ہماری ایسی گسکاڈ رکھی کال ہم ایسے مورخ بنا رکھے تھوڑا سا بھی سوک ہو جا کوئی پر مورت کوئی پند پر آف ہو جا ہم خود بھگوان بن جاتے لیکن پچھلی دارمک تا کہ ہم کچھ دارمک بھی بنے رہتے لیکن رہتے ہوئی اور امبریش رازہ اتنے اچھے بھگت تھے پچھلی سندھی سکتی مالک کی وہ سبتی کی صحیح تھی ایک بار درویس ارشی نے ان کے اوپر سودر سن چکر چھوڑ دیا درویس کہتا تھا کہ تو یہ سادھ نہ چھوڑ دے میں بتاؤ ہوا سودرسل چکر چھوڑ دیا سودرسل چکر رہ امبریش کے پہر چھوکے اور درویس سن مالک تر واپس جائے درویس ساب بھاگتا پھرا تیر لوگ میں تیر دھنک گفہ نہیں ملی جنہ بچ جا کچھ رکشک نہیں پایا پر ماتما کبھی رجی نے وشن رو بنا ایک سوال آ دی ایک میٹے میں کیے کرنی کر دے درویس درویس دیکھا بھگوان بیش میں بیٹھے وہ ہی پہنچ گیا اور کم پہ ڈرانک ٹھوک رکھی من بچالو بھگوان بچالو مجھے سودرسل چکر مجھے مارے گا پھر ماتما بولے کیا گستا کی کر دی چون مار رہا اپنا گیان دو کوئی مان نے ٹھیک نام مط مجھے بچاؤ بھگوان مجھے بچاؤ اس میں سودرسل چکر رک گیا کھڑیا ہو گیا دور بھگوان کی سختی سے ڈر کے دیکھ کے تو درویس سا کو وشواث ہوگا کہ یہاں بچاؤ ہو سکتا ہے مار کرو مجھے مار کرو پرمہ بچاؤ بچاؤ گا تنیس میں نہیں بچاؤ گا آج جو بھگوان آپ کے درویر میں نہیں بچاؤ گا کھان جو ہو داتا کھان تر راستے میں مار گا مل جا میں جان بچاؤ گی تری آم بریس کے چرنوں میں گیر ہو چھپن کروڑ یا دو مار گیا تھے ایک ہو چلتا ہے کہتے ہیں ہمار شیر نہ سوا شیر ضرور ٹکرا کر گیر بکواد کرنی ہے آم بریس کے چرنوں میں مات ٹھا ٹکیا اس نے میری جان بکس ہو مار جان بکس ہو بکس دو آم بریس راجہ بولے مار میں نے کچھ نہیں کہا تیرا کرم تجھے بلا اور صدرس چکر آتش پکڑ لیا راجہ امریش نے اور خوف کر دیا سانٹ ہو گیا اور بکتی کے باورن آج یہ انسان بچوں امریش راجہ کی اتنی مہمہ ہوگی رشی بھی حرام تھے جو ان کے غلوم تھے وہ دی چھوڑ کہتے من توں سکھ کے سا گر بسرے اور نہ ایسا یہ سرے تو سکھ کے سا گر بسرے یا جھوٹھے یہ سو نہ کچھ نہیں دریا وہ آس سکھ یوگ مہمہ ہوگی پھر راجہ جنک بڑھیں گے راجہ جنک وہی واقع بابا نانک بڑھے جب ایک سکھ دیو نام کے بال برمچاری ماں کے گرب سے بکتی لے رہے تھے اور آکاس موڑ جانے کی شدی تھی اس اردی کی گاٹ سے پنساری بڑھ جاتے یہ اپنے برابر کسی نہ نہیں سمجھا راجہ جنک پیروں پڑھ سرگ تک جانے کا بیوت کروایا وہ موکشت موڈور کی بات ہے وہ تو مارگ ہی نارہ ہے گریب سکھ دیو نے چور سی بھگتی بنی پجا ہو تیری کیا بنی آدھ پر آڑی تو پینڈا پنت پرکڑ ہو کہ سکھ دیو جیسے ریسی جس کی ٹوٹی بولی آگر سارے دیو تار اس کا سمان کرتے تھے بڑا پہنچ ہوا ہے وہ بھی پھر تڑا سی لاک راجہ جنک سے دکھ شالی پہلے تی یوں کہتا میں بھال پر بچاری برامن دی سی جنک ودہ راجہ بھائی کیسے سی سنو ہون جائی سکھ دے بولے گیار بھوی کا ہم نے شتری کا مک نہیں دیکھ راجہ کے دس جار رنیا تی گریب داد جی کہتے گور شے سنت دور ستھان سنت کے در بہت دور ہے ان بات تا نہیں ہوئی اس نے ڈیا کرو روائے رکھ اس کا یوں ہوئی رہ تھا سنت کیسے ہو سکتا نہیں دس ہزار رانی تھی پھر اس نکر لیتے تو یہ اچھا تھا راجہ جنک روپ بچو یہ مول گیان ہے یہ نسوڑ ہے نسکرس ہے یہ تتو جا ہے اور راجہ جنک روپ میں بہت گھڑی مہ یگ کی بہت پرمان ہیں پران میں بہت درن بردار لائے یعنی دودھ والی گائیں ویٹی ساتھ دوسر کو تو دھرم پن بن گے اب دیکھ کال کیسے ٹھگی کرتا بچوں سارے پوائنٹ یاد رکھنے پڑیں گے بے مطلب اپنے دھنک ہویا نہیں کرتے راجہ جنک اور شک دیو ویمان بیٹھ کسر جان گرے راستے میں ایک بارہ کون آتمائی مرک میں تنگ پاری تھی آف آکار مچ رو ہیں راجہ جنک نے کہا یہ آواز کہاں سے چلان گی رکھو میرا ویمان رکھو رکھ گیا ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک مرک ہے اس میں بارہ کروڑ آتمائی جیو اپنے کرم ڈنڈ بھوگ رہ پاپ راجہ نے کہا ان کو چھوڑ دو ان کو کسر نہ دو تو وہاں جو ان کے ساتھ گئے تھے دیو دوت یم دوت وہ کہنے لگے یہاں آپ کا حکم نہیں چلتا یہاں کا راجہ درم راج ہے اس کے آدے سے ثبوت ہوتا ہے بھولا یا تو مجھے اس مرک ڈال دو مجھے بھی چھوڑ دو نہ ان کو نکار دو درم راج تک بات بھی درم راج جی وہاں آئے بات سنی درم راج بولے راجل اپنے اپنے کرما کا سب نمو ہو ہو پڑتا ہے ایسے نہیں کچھ ہو سکتا تو راج آکڑ گیا بھاؤ یعنی ایک پرمارتھی بھاؤ پرمارتھی بھی حساب کار ہونا چیئے تو کوئی پرمارتھ نہیں چلا گئے کہ یا تو مجھے یہاں چھوڑ دو یا ان کو ساتھ لو میرے ترد جنورائے نے ایک وکن اپنے کہ آپ اپنے پن دے دو اور دے یا جیتنے چاہتے ہو اتنے سمیتہ کہ ان کو آپ کے ساتھ وہاں سرگ میں بیج دیں گے راج نے 50 پرس نے پن دان کر دی سب کو بٹھا کے برا کل رات نو کو بیمان بٹھا کے اور سرگ لے گئے بچو سکھ دیو نے اگر تکری نہیں وہ تو آج تک سرگ میں ہے اور وہ راج جنور آج دے پن ختم کر دی باقی کے پن میں جاڑ کے کھا کے کھرچ کے کھو کھنڈ آ کے بابا نہ نہ کر اگر جنور پہلے راج تھے دو جنور میں دنیا برکے نوکر ہوتے تھے اور پھر ہینڈ ٹو ماؤ ہوگے خود نوکر لگے کھن نواب کے مو دی خانے میں گودام میں اب بچو اب اپنے ساو داری نیووی برت نہیں اپنے نام اپنے بکتی نے نوست نکرہ کسی اوپر باہو کو گئے ایک بتاؤ تھا بنا اپنے بائی دکھی ہو رہتا اس کو اپنے پن دے دی بکتی دی وہ تو ٹھیک ہو گیا میری ڈھو ٹھیک ہو رہی ہے برا آدھ ہو رہنا تو دکت ہوگی بیماری ہوگی آگے تاگے دکھ ہون لائے کے تو یہ بکواد نہیں چلے مریادہ جو بنائی ہے اس کو راجہ تھے وہ بابا نالک بنی خود نوکر لگے کے راجہ کے اب یہاں آ کر ہماری بات دکھتی ہے کہ سادھوں سے تیمس کری چورہ نال خشال مل خادہ جتیں گے یعنی بگتی کی چاہ بگوان کی چاہ ان کے میں تب بیتھی پر اکثر سائز گلت تھی اب پرمات پھر ملے ان کو آ کر کے اب وہ بہت تک دھنمہ نردن کے پر ادیات مدن کے بھرے پڑے تھے پچھلے پن گزب کے تھے بگتی والے ایک تو دھرم کرم کی ہوئیتے وہ اور ایک ہوتے بگتی کی سکتی وہ نوکی نوڈ ٹری تھی اس کی وہ پن ختم کر دیئے تھے تو وہ بگتی اس کارن سے پرمات مہ پھر آ کر ملے اب وہ ہینڈ ٹو ماؤ تھا سن لی راجہ ہوتا تو تب بھی نہ سنت تو آج آپ سے کتنے نردن ہو اور کتنے دنوان ہو آپ اس مالک سچے بچے ہو پچھلے جنم جنم پر سے آپ بگتی دنوان وا کو جائن جو پر رام نام تھن ہوئی آپ کے پاس وہ رام نام کا دھن بھرا پڑھ ہے اور جیسے سکچ مین ملتا نہیں سوا تی سی سب ایڈ ہی جائی سکچ مین ستگر آیا جن سرم آتما کا بھید بتا جیسے سی اور موتی کا ادار دیا جاتا سوانتی بھی ملگی سی کو اوپر کی بھوند موتی بھی بھن گیا لیکن ایک سکچ مین جو سم مٹک کر نام آتما موتی مہا انگل جا سی بھی مر جا بچو یو بکتی دن تھارا ایو کبھی نیو انگل مر جاتا ستگر نہ ملتا تو اب آپ کا موتی سرکشی تھا اب کہتے سکچ مین ستگر ہو آیا جن فرمات ما کا بھی بتا تو بچو پھر بابا نانک کو مالک اوپر لے کر گئے اور ان کو جو ست چارہ بتا اس کے بعد ان کی زندگی بدل گی پہلے وکیل ہو رہے تھے کال کے سنے نہیں تھے اب بچو بابا نانک جی ہندو دھرمت جن میں تھے خطری گوتر تھا اور بگوان وشنو کرشم رام کروان تھے ان کے اوکر گیتہ کا پارٹ بردلال پانڈے سے پڑھا کرتے تھے اور گیتہ پڑھتے تھے داتا ملے تو ترک بھی ترکی ہے آخر میں بولے آکھ کھاں بیکھو تو مانو تو پرماتوان آئی ویٹنس بھی بنانے تھے بے ندی سلطانپور کے ساتھ سے بہ رہی ہے سلطانپور میں بابا نانک کی بڑی بہن بہار رکھی تھی وہاں اپنی بہن کے وار رہتے تھے نوکری کرتے تھے نواب کے صبح صبح سنان کرنے جا کرتے تھے ندی پہ وہاں پرماتوان نے دو تین میٹنگ کری تیسری بار جو آئے نے بہن آنکھ دیکھو جو مانو بات ساری سمجھ مانو گیتہ بار بار دیکھ لی سب چاہی بھگوان کوئی اور چاہو بھی تھے پھر پرانا گیان اور کوئی نو سمر تھک نہیں گیا بات سچی ہے تو وہ کبیر شاہی اور بابا نانک جی پرمات سمکالین تھے بابا نانک جی کا جنو سن چودہ سو نیتر میں سکس چودہ سو نیتر میں اور پندرہ سو نیتر میں سری چھوڑ کے دیکھے اور پرمات جی پندرہ سو ٹھارہ میں چودہ سو نیتر سے پندرہ سو چھپا گے ان کی آتمہ کو لے کی گے پھر چھوڑا اس کے بعد تو دنیا بدل گئے ہوگی وہ سب بوزائیں تیاغ مالک کی سن آگے گھر میں ویرود سارے سماس میں ویرود ہے اس کے پتہ بھی بہت دکھی ہوگی کہ کہ پیدا ہوگیا ہمارے دیوی دیوتاوں کو ایسا گلت بولتا تو بہت پریشان ہوئے لیکن دا واقع دیکھ لی کون سنے کس کی سوروی روتے سند سند سپائی اور شیر پیچھنی اٹھتے تو بتوئی سارا گیان ست سنگ سے ہوتا ہے ست سنگ سے بات سپست ہوئی اب پارک کے انکی رہنی سناتا ہوں کچھ سادھوں سے تی مسکری چورا نال خسال مل اکھاڑا جیت گے یہ یگن یگن کے مال اب بابا نانک یگن یگن کے مال تھے اور وہ جیتے ڈٹھ کھڑے ہوگئے پھر جب گیان سمجھ ماں گیا سارا سنسار میرا بھائی تھی یگن یگن کی مال ست ست مال جیتے جیتے مال سنسار تو بچو ہی ست تھی میں تم نان پڑے ایک دن جب جات تارا جی ہوگا اور یہ گیان خود دیتا ہے بھگوان اور وہ آتما دوش کو سن کر پروان ہو جاتی ہے وہ مہان آتما ہوتی گریب آنس گون کرتے نہیں مان سرو ور چھاڑ کو اڑ اڑ جات ہیں کھاتے مسا ہڑ ہنس اور کو اور بگلے سب پکسی کہلاتے ہیں ہنس اس مان سرو کو نہیں چھوڑتا جانا اس کا آہار موتی ہوتے ہیں اور کو وہ وہاں ٹک ہے نہیں کیوں کیوں نتج جگہ جگہ جا کے ماس کھانا آٹ کھاڑے آٹ نوں کا ماس چاٹ کسی پسو کے جکھ مات چون چمار نا یہ کو جیسی برکی کہ لوگوں کا صبح ہوتا ہے کہ ان کا اپنا اللہ شدہ ہو شوار شد ہو اگر دا کتنا دکھی ہوتی ہوتی کھو اڑ اڑ جات خات ماس ہات گرم مان شروع مکتی پھل مکتا حل کے ڈیر کھو آس نم بند جا بھومی دین سمیر گرم کھو آر پی بھیک نا پرت د یکی ن آڑ شٹ کھ خد می ٹ بھیک دین بھیک دین گریب ہانس دسا تو ساد ہے شروع ہے ست سنگ مکتا حل بھائن چگ پھر چڑ تنو لارن گ اب سپس کر بیا کہ یہ ست سنگ لہ یہ مان شروع رہے اور بغت ساد یہ مار ہانس ہے اب کو بھگلے تو مند اک مچڈ اڑن گا بکواز کرتے ہیں اور ہانس کے موتی کھاتا اسی پرکار نر بکار دو بگت آتمہ بن گئے بیٹا یا بیٹی وہ ہانس جیسے ہیں وہ کیون مالک کی بانی پرم آتمہ کی بگتی اور دھرم کرم روپی موتی کھاتے ہیں اور یہ موتی کھا کہ یعنی ست سنگ بچ سنگ ہے پھر چڑھت نوی لا رنگ ایک آزب گزب رنگ رنگ جاتا اس کی آتمہ میں آتمہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے بابا نانک کی ہوگی جیسے میرا بائی کی ہوگی ایسی آپ کی بھی ہوگی یہ ست سنگ سے ہوگی بچوں یہ ست سنگ ملائی نہیں تھا اپنے اس پر بات بان کہ یہ بچن یاد کر لو ست گر جو چاو کر ہی چودہ کوٹ ڈوٹ جو چاو کر لو یہ پر مان دی یو کر دیا وہ تو بھوت جم تراز میں آرہ چیتر کو پھیکا گچ پانے کی نیات ماؤ دھن ہے آپ کے مات پیتا جن سے جن ماؤ اس مالک کے پریتن کو داس کے اس پریتن کو دالکے بنا لینا کیون نیات ماؤ اس داتا کی عمر کتھا آپ کے ہر دی میں بھر رہا ہوں یہ عمر تہار آپ کو قرار رہا ہوں بچوں قربان ہو جاؤ سمیں پچھاندو یو ٹائم پہر پہر نیات آو گا آپ یہ زیادہ دو ہر چیز میں بھر دکھائی دو وہ نیاری نیاری فرما تم آپ کو موکش دے آپ کو سمیں دیش انبور تن اس مان سرور بنانے کا آتمہ کے محل کٹانے کا ست سائر موسیقی